جب سے میں نے جوانی میں قدم رکھا ہے تو ساری جماعتوں کے ساتھ میں ان کو دیکھتا رہا ہوں اپنی آنکھوں سے اور ہم نے سب سے پہلے بین جماعت سلامی کا جو لفظ ہے یا اس کے کام جو ہے وہ سن پیسر کی جنگ میں دیکھے جنگ کے درانوی اور جنگ کے بعد جب ہی پھر ہمارے یہ سیالکوڈ کے چار سو کچھ دیاد جو ہے وہ انڈیا کے قبضے سے زاد ہوئے تو وہاں میں کچھ گاؤں میں جاتا تھا تو وہاں میں پڑھتا تھا کہ جو بھی وہاں ہیں ہینٹ پمپ لگایا پانی کا تو وہاں میں جماعت سلامی کا نام اس وقت ہے پہلی دفعہ جو ہے نا پڑھا اور اس کے بعد پھر جو ستر کا الیکشن ہوا اور اس میں بھی سیالکوڈ میں جماعت سلامی کے کینیڈیٹ تھے برگیڈیر نصار صاحب ہے نہیں اور کیا ان کی شخصیت تھی بہت نیک آدمی تھے اور اتنے سیدھے ساتھ دیتے تو جماعت سلامی کے ساتھ جو ہے نا اور ایسے میں پاکستان کینمائندگی کرتا ہوں اور بلکلی اس کینمائندگی کرتا رہوں گا اور اللہ تعالی دلوں کے حال جانتا ہے جو بھی بات کرے آدمی سچی بات کرے اور حق بات کرے تو جماعت سلامی کے پاکستان کے لیے بہت سی خدمات ہیں اس کے خاص اور ویل فیر کے حوالے سے اور آج جو کشمیر کا مسئلہ جو اتنا دنیا میں جاگر ہوا ہے اور کشمیر کا اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جماعت سلامی نے بہت جماعتوں سے بڑھ کر کام کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ابھی میری جماعت سلامی کے ایک میں نے مولانا ابو علاہ مدودی صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوئی زندگی میں کبھی اس کے بعد میں نے جتنے بھی جماعت سلامی کے امیر ہے امیہ تفیل صاحب ہے جن کے یا قادیہ سین احمد صاحب تھے یا جتنے بھی تھے اور سب سے میری ملاقاتیں رہی ہیں اور میں نے ان کو ایک بہت اچھا انسان ایک بہت اچھا پاکستانی اور سب سے بڑھ کر ایک بہت اچھا مسلمان پایا خاص طور میرے بڑے قریب بھی جو ہے نا ملاقاتیں رہی ہیں یہاں بھی اور انگلینڈ میں بھی سید منور حسن صاحب سے وہ بھی کچھ پہلے عرصہ وہ فوت ہوئے ہیں تو جماعت سلامی کے جس بھی آپ آدمی سے ملیں پتہ چلتا ہے اس کے چہرے سے سنت رسول ہوتی ہے اور آپ اپنے سیالکورٹ میں بھی دیکھیں تو بڑے بڑے جو ہے نا سب باتیں سنتے رہتے ہیں لیڈروں کی لیکن جماعت سلامی کے جو لوگ ہیں وہ جس طرح وہ جو ہے نا ملک کی اور قوم کی خدمت کرتے ہیں ویل فیر کے علاقے سے کے لحاظرے جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں ابھی بھی ہم نے دیکھا یہ کرونا میں جماعت سلامی نے سب جماعتوں نے کام کیا ہے حکومت نے بہت بڑا کام کیا ہے غریبوں کو جو ہے نا بڑی مدد کیا ہے اور دوسری جماعتوں نے بھی جو ہے نا میر لوگوں نے بھی جو ہے نا میرے سامنے میں کسی کا ایک کا نام نہیں لوں گا بہت کام کیا ہے لیکن ایک منظم طریقہ سے جماعت سلامی نے بھی کرونا میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے اور بلا تفریق جو ہے نا کہ بھی کون مسلمان ہے کون سیکھ ہے کون حسائی ہے اور کون اندو ہے جماعت سلامی کا یہ ایک رائے کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا کرونا کے دوران بھی اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا پرچم بلان درے پاکستان کا پرچم دران درے